اگر آواز آ رہی ہے تو پولیس تھوڑا ہمیں اپ ڈیٹ کریں امید ہے آپ سب کہہ رہے ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کہہ رہے ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو وائس اوکے ہے تینکیو تفیل خان والیکم السلام کل ہم نے پوچھے تھے دو سوالات ان کے جواب بات کیا تھے پہلا سوال ہم نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی جماعہ ادا کیے تھے اس کا جواب تقریباً پانچ سو تھا اور جس نے بھی جواب دیا ہے پانچ سو وہ صحیح جواب ہے پانچ سو اور مدینہ مناورہ میں حجرت کرنے والے پہلے صحابی کا نام کیا تھا یہ تھا کل کا دوسرا سوال اور جس کا صحیح جواب تھا ابو مسلمہ اور جنہوں نے اپنی جوابات صحیح دیئے ہیں وہ ضرور اپنے پاس سکرین شارٹ رکھیں اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹس پیٹ کریں جن کے ساتھ جس کسی کا بھی نام لکیڈرہ کے تھو آئے گا اور جن کے ساتھ ان کا عمرہ کا پیکج رہے گا وہ ہے القلیفہ ٹرولنڈ ٹرالز اور ان کا آفیس ہے ناؤگام میں اور ان کے جو بانی ہیں وہ ہیں مبشر ویری مبشر ویری صاحب کے ساتھ ہی یہ بیس دن کا سفر آپ لوگوں کا رہے گا کل ویوز بھی کم آئے اور شیئر بھی کم ہوئے تھے تو میرا کہنا ہی ضائع ہوتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اس کو یہ جو مہینہ ہے بابرگر والا مہینہ یہ اب اپنے اقدام پر پہنچ رہا ہے تو جتنے بھی ہم جڑے ہیں ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے دین اسلام کے حوالے سے نالیج کو آگے بڑھانا تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹس پر کہہ رہے یہ میری بار بار یہی درخواست رہتی ہے تو آج بھی میری یہی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب تک آپ جواب جب تک میں پوچھوں آج کی جو سوال آتے ہیں تب تک ضرور اس کو شیئر کریں اور تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں تین یا چار تاریخ کو ہم لائیو کے تھوہی پہلے ہی تین یا چار تاریخ سے پہلے ہی ایک دن ہم آپ کو لائیو آکے اتنے ہی ٹائم پہ 5.45 پہ ہی اسی دن ہم آپ کو لوکیشن دیکھیں کہ کہاں آنا ہے تین یا چار تاریخ جو ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے تو تیسری یا چوتھی عید کو جو ہم ڈیسائیڈ کریں گے اسی عید پر آپ کو دعوت دیں گے اسری نگر میں جو جہاں سے ہے وہاں سے آئے گا اور اپنی آپوں کے سامنے اس خوش نصیب شخص کو یا اس خوش نصیب بہن یا ماں یا بیٹی کو دیکھے گا جس کو دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کھانے گعبہ اور مدینہ مناورہ جانے کی تو میری سب سے اسی لئے درخواست ہے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں آج کا سوال میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آج کے ہمارے دو سوال آتے ہیں پہلا سوال ہے کون سے نبی نے یاجوج ماجوج کے لئے بد دعا کی تھی یہ ہے آج کا پہلا سوال کون سے نبی نے یاجوج ماجوج کے لئے بد دعا کی تھی نہیں کی تھی نہیں سوال فرسے میں دوہ رہا ہوں گا کون سے نبی یاجوج ماجوج کے لئے بد دعا کریں گے یہ ہے آج کا پہلا سوال پھر سے دوہ رہا ہوں گا کون سے نبی یاجوج ماجوج کے لئے بد دعا کریں گے یہ ہے آج کا سوال میں پھر سے دورا ہوں گا کون سے نبی یا جوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے یہ ہے آج کا پہلا سوال پہلے میں یہ تھوڑا کہنے میں گلتی ہوئی تھی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں لیکن صحیح سوال جو ہے جس کا آپ کو جواب دینا ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں کون سے نبی ہیں یا جوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے یہ ہے پہلا سوال اور دوسرا سوال میں کہوں گا اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ جو جواب ہیں ایک ہی کمیٹ میں دے اور کون کہاں سے بول رہا ہے اور نمبر بھی آپ ڈال دیجئے کمیٹ بکس میں جواب کے ساتھ ہی تاکہ ہمیں آسانی ہوگی کی کل آپ کا جو نام نکلا تو آپ کو بلائیں گے تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تو دوسرا سوال ہے پہلا سوال پھر سے دور آتا ہوں دوسرا سوال پھر سے دور آتا ہوں کون سے نبی یا جوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے یہ ہے آج کا پہلا سوال اور دوسرا سوال ہے سورہ توبہ کی آیات میں سب سے زیادہ کس گزوے کا ذکر آیا ہے یہ ہے دوسرا سوال سورہ توبہ کی آیات میں سب سے زیادہ کس گزوے کا ذکر آیا ہے یہ ہے آج کا دوسرا سوال پہلا سوال پھر سے دو رہا ہوں گا کون سے نبی یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے اور سوروہ توبہ کی آیات میں سب سے زیادہ کس گزوے کا ذکر آیا ہے یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوالات اب آپ جواب دیں گے تو جوابات دینے کے فوراں بعد شیئر کا بٹن ضرور دبائیے گا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے شیئر کیا ہے کس نے شیئر نہیں کیا ہے جو ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہیں یہ بھی ہم نوٹ ہی کر رہے ہیں کہ جو اس پروگرام میں پارٹسپیٹ کر رہا تھا جواب تو اس نے دیا لیکن شیئر اس نے نہیں کیا جو ہم نوٹ کر رہے ہیں کچھ ایک ہفتے سے کی کون لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے تھے اور کون شیئر کر رہے تھے اور کون شیئر نہیں کر رہے تھے تو میری سب سے درخواست ہے کہ یہ پروگرام آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ اس کے ساتھ دوسرے لوگ جڑیں اور جو اس کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اگر آپ شیئر نہیں کریں گے تو اس پروگرام یہ پروگرام خوت ہو جائے گا خوت معنی اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی اگر یہ لوگ ان تک نہیں پہنچا ہمارا جو مقصد ہے مقصد یہی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں دینی اسلام کے حوالے سے knowledge کے بارے میں بھی جانکاری رکھنی ہے بچوں یا اگر خود ابھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں وہ دنیای تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کے حوالے سے دینی اسلام کے حوالے سے جو بھی جانل knowledge ہے اس میں ان کا آپ اضافہ کریں یہی مقصد ہے اس پروگرام کا کہ ہمیں دنیای تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اسلام کے جو تعلیمات ہیں جو knowledge ہے وہ ہمیں ہونی چاہیے اگر آپ اس کو شیئر نہیں کر رہے ہیں تو یہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ ایسے پروگرام بھی شیئر نہیں ہوتے ہیں آپ کتنا بھی دیکھ رہے ہیں فیس بک دیکھ رہے ہیں اور دیکھئے کہ کتنے شیئر ساتے ہیں ان پر ایسے پروگرامز پر جن میں صرف آپ کو ہسنے ہسانا ہسنا اور ایسے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتی ہے ان پر کتنے شیئرز آتے ہیں اور پھر اپنے پروگرامز دیکھیں جن کے ساتھ آپ لائیو جڑے ہیں جتنے ہم لائیو جڑے ہیں ہم اگر چار سو جڑے ہیں آپ جانے کے بعد چیک کر لینا چار سو شیئر نہیں ہوں گے یہ میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں تین سو چرانوے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں جب آپ اپنا یہ دیکھیں گے تو ڈیر سو سے زیادہ شیئر نہیں ہوگا کیونکہ اب یہ پانچ سات دن سے ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ کون اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں تو آپ کا شیئر آپ کے لئے بھی بہت بڑا معنی رکھے گا تو آپ سے میری درخواست ہے کہ اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا جواب دیکھیں ضرور شیئر کا بٹن دبا کے آگے بڑھئے تو جوابات آ رہے ہیں خان الفت شاید نہیں ہے آپ کو السلام علیکم بنت زمال آپ بہنوں سے میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو شیئر کریں تصمیم مانی اراثر منظور تو آپ سب اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں بٹ اسلام صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں نے بھی جواب دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جواب ہے ان کا تو جان محمد ڈار نے جواب دیا ہے پسیم مانی نے جواب دیا ہے سوہیل بٹ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں واسو ریو سوہیل ایجاز کھان صاحب سب ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو میری درکاست ہے کہ سب ہمارے ساتھ جڑے ہیں کتنے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کتنے لائیو دیکھ رہے ہیں تو میری درکاست ہے کہ آپ کتنے شیئر تو ضرور بنتے ہیں اور آج آپ خود چٹ کر لینا کہ اتنے شیئر آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں تو میری سب سے درکاست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں تو میں اپنے جو سوالات ہیں پھر سے دھوڑا ہوں گا تاکہ کوئی نیا اگر ہمارے ساتھ جڑا ہے تو ہم اس کے ساتھ سوال جواب کریں گے کون سے نبی کون سے نبی یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے یہ ہے آج کا پہلا سوال یہ ہے آج کا پہلا سوال اور دوسرا سوال ہے سورہ توبہ کی آیات میں سب سے جادہ کس گزوے کا ذکر آیا یہ ہے آج کا دوسرا سوال یہ ہے دوسرا سوال ہے کون سے نبی یاجوج ماجوج کے لئے بد دعا کریں گے اور دوسرا سوال جو ہے سورة توبہ کی آیات میں سب سے زیادہ کس گزوے کا ذکر آیا ہے یہ ہے ہمارا آج کا دوسرا سوال تو میری سب سے درکاست ہے کہ اب جب ہم کچھ لوگ کہیں دنوں سے ہم اتنے ہی جو لائیوں میں جڑے ہیں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے جو نام ہے اور آپ کہاں سے ہیں یہ آپ منشن کر دیجئے تو ابھی آپ اپنے جواب کے بعد ضرور دیکھے گا کہ آپ لوگوں نے شیئر کیا کہ نہیں کیا ہے تو ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پاٹسپیٹ کریں میری سب سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے بعد ہمارا جو مقصد ہے دین اسلام کی حوالے سے نالج میں اضافہ کرنا تو وہ ہمارا پورا ہو جائے گا آپ سب سے میری معذبانہ گزارش ہیں تین یا چار تاریخ کو تین یا تیسری یا چوتھی عید کو انشاءاللہ الرحمن ہم اس کو لکیڑا کی طرح ایک شخص کا انتخاب کریں گے جو جس کو ہم عمرہ کی ٹکٹ بیس دن کا پیکیج رکھا ہے ہم نے اور وہ بیس دن کا سفر کھانے کابا اور مدینہ کرے گا اور جن کے ساتھ وہ جائیں گے وہ الخلیفہ ٹولنڈ ٹرولز ہیں جن کا آفس ناؤگام میں ہے اور جن کے بانی ہیں مبشر ویری اور انشاءاللہ رحمان انہیں کے ساتھ آپ کا یہ پڑا ہوگا جانے کا تو آپ انشاءاللہ رحمان ضرور آپ میں سے ہی کوئی ہوگا جو انشاءاللہ رحمان انشاءاللہ رحمان کھانے کابا اور مدینہ کا دیدار کرے گا تو میری سب سے درکاست ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارک سپیٹ کریں مگر یہ میری بات یاد رکھنا جو میں نے کہا کہ آپ دیکھ لینا ہم کتنے لوگ جڑے ہیں اور شیئر کتنے ہوں گے یہ آپ ضرور چیک کر کے میں کل اسی بارے میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ کتنے لوگوں نے شیئر کیا اور میں نے جو کہا تھا کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے شیئر ہمیں نہیں آ رہے ہیں تو میری درکاست ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں میں کچھ نام نام لینا چاہوں گا جو جواب دے رہے ہیں اصل گوبر اصل گوبر ان نام کیسے کیسے رکھیں منیر نجار صاحب نے جواب دیا رئیس آمن نے زہور آمن نے جواب دیا تارک نے جواب دیا حازم اشرف نے جواب دیا تو جوابات مجھے آ رہے ہیں شاہد شبنم مبینہ مبینہ چال کو بارہ ملاک یہ مجھے پتا ہے ہنہ بٹ کنٹینیولی مسرت بقال بلکل جمیلہ پاروین بلکل آپ بھی بنت محمد بلکل آفی لہو ناسب آپ کے جوابات میں لے رہا ہوں وانی وسیم آپ کے جوابات میں لے رہا ہوں تو محمد اسلام کا بھی ہم نے لیا خیر جان کا بھی لیا مدد صرف ایڈوکیٹ ان یہ بھی کنٹینیول کے جان حلال کچھ نئی نام ہے کچھ لیکن میں دیکھ رہا ہوں شبیر الاسلام امام راجہ وانی ان کے جو میں دیکھ رہا ہوں سنگر مشتاق آمد صاحب نے جواب دیا ہے آج امام عبداللہ نے جواب دیا ہے راجہ وانی نے دیا ہے تو جوابات مجھے آ رہے ہیں تو ضرور اس میں آپ لیو پیج کو چھوڑنے کے بعد ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں فارسپیٹ کریں میری درخواست ہے تو ضرور شیئر کریے گا انشاءاللہ کل پھر ملیں گے آج کے سوالات جو میں نے آپ سے پوچھے کل انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنے دو سوالات لے کے کچھ دن بچے ہیں اور کوشش کر لیجئے گا صحیح جواب